اوپری شملہ سرمور و اترہ کھنڈ کے جونسار بابر کے لوگوں کے آراتھے دیوتا چالدہ محاسو مہاراج نیروہ سے دو سال کے پرواز کے بعد ودا ہو گئے چالدہ محاسو مہاراج کو ودای دینے کے لیے نیروہ میں ہزاروں لوگوں کا حجوم عمر پڑا جس سمیں دیوتا کا شوید شتر و پالکی نیروہ بازار سے گزری اس سمیں بازار میں پھیڑ اس قدر عمر پڑی کہ کہیں بھی تل دھرنے کو جگہ نہ رہی لوگ نیروہ بازار میں دیوتا کی پالکی پہنچنے سے پہلے ہی کتاروں میں لگ گئے تھے مہا مایا ڈنڈی مندر تک پالکی پہنچنے تک دیوتا کی اس ودایی آترہ میں دس ہزار سے ادھک لوگ شامل ہوئے اس سے پورو چالدہ مہاراج پہلی دسمبر دو ہزار سولہ سے تیس نومبر دو ہزار سترہ تک نیولک شیطر کے جنوگ ستھت جنوگیشوری ماتا کے مندر میں پرواز پر رہے اس کے بعد پہلی دسمبر دو ہزار سترہ سے دیس نومبر دو ہزار اٹھرہ تک دکہ صاحب تھروچ کے پرانگن میں بنے مندر میں وراج مان رہے چوبیس نومبر کو دیوتا چالدہ مہاراج تھروچ سے ودا ہو کر پاڑیاں پہنچے جہاں انہوں نے راتری نیواز کیا پچیس نومبر کو دیوتا مہاراج گھرلا پہنچے وچھبیس نومبر کو بمٹا پنچائت کے بڑولا میں تھاکور بندھوں دوارہ آئوجت کھڑی دھام گرہن کر آج راتری کو کمر نیواز نیروہ بدھارے کمر نیواز میں پوجہ ارچنا کے بعد دیوتا نیروہ سے اترہ کھنڈ کی سیمہ پر ستھت بھیم ٹاڑ کے لیے روانہ ہوئے بھیم ٹاڑ روانگی سے پورو راستے میں دیوتا و دیوتا کے ساتھ آئے ہوئے کارداروں وچھرہ دھالوں نے رانہ کیار میں نیگی پریوار دوارہ آئوجت کی گئی کھڑی دھام گرہن کی اب دیوتا اترہ کھنڈ کے کوٹی کناسر میں ایک سال کے پرواز پر رہیں گے دیویہ ہماتل ویب ٹی وی کے لیے نیروہ سے سوریش سودھ کی رپورٹ